کہ پیسہ بھارت کے مسلمانوں کے پاس نہیں ہے بھارت کے پنچانوے پرتیست کرشی کی بھومی پر نون مسلم کا قبضہ ہے آروپ ہم پر لگا رہے کہ آپ پیسے دے کر ہمارے لوگوں کو بھاکا رہے ہیں بھائیہ تم پیسے دے کر اپنے لوگوں کو روک لو یا ہمارے لوگوں کو بھاکا لو شوشل پولیٹیکل ایڈوکیشنل ایکونومیکل مسلمان ہر جگہ پیچھلے پاہدان پر کھڑا ہے ہم سے جبرن جیشیرام کے نعرے تم لگوارے ہو ہماری کیا اوقات کیا مجال کیا ہمت کے ہم تمہیں دان دینا ہم تو تمہارے دان کو لینے کے لیے تیار ہیں بنگال میں رہنے والے نیتا کو ڈلی سے سی بی آئی جائے گی ڈلی سے ایڈی جائے گی ڈلی سے تمام ایجنسیاں جائیں گی اور وہ ممتہ بنر جی کے بھتیجے اور ان کے بہو کے گھر چھاپا ماریں گی تو عمر دہوتم اور مولانا کلیم صدیقی کو یوگی آدھتنا تو آجے بیشی جی کیوں گرفتار کروا رہے ہیں نوشکار آدھاب دوستو ہندوش میں آپ کا سواگت ہے مہوکرام ہمارے ساتھ ہیں حافظ غلام سرور بات کرتے ہیں یوپی میں دھرمان طرن کو لے کر جس طرح سے گرفتاریاں ہو رہی ہیں عمر گوتم سے شروع ہوئی سلسلہ اب کلیم صدیقی ان کے ساتھی اور تمام طرح اس میں کئی سارے آروف ہیں ایٹیس کی طرف سے کی اوید فنڈنگ ہے فنڈنگ باہر سے آ رہی ہے حوالہ وغیرہ بہت ساری چیزیں اس میں نکل کے سامنے آ رہی ہیں ایک طرف اس پر بڑے علماؤں کی خاموشی بھی ہے حالانکہ یہ بات سامنے آ رہی ہے کہ وہ کیس لڑیں گے کیس لڑنا ایک الگ بات ہے لیکن اپنا ویروت درج کرانا دوسری بات ہے یہ چیزیں بھی سامنے ہیں جنتہ کے دماغ میں کنفیزن بہت ہے خاص کر مسلمانوں کے تو اس پر ہم رائے لیں گے آپ اس غلام سرور کی بتائیں یہ پورا معاملہ دیکھیں یہ آروپ مولا عمر گوتم پر لگے تھے یا مولا قلیم صدیقی پر لگے سب سے پہلے جنتہ کے من میں آپ نے سوال کیا کہ کنفیوزن ہے کیا ہورا نہیں ہو رہا ایک کنفیوزن تو آپ نکال دیں کہ ہمارے جو بڑے لوگ ہیں جو بڑی ملی تنظیمیں ہیں وہ مکھر ہو کر کچھ بولیں گی ایسا کچھ ابھی فی الحال ہوتا وہ نہیں دکھ رہا ہے اس کی وجہ کئی وجوہات کہی جائیں گی کئی انہیں کو قارن ہیں اس میں ایک قارن یہ بھی ہے کہ چوکے چوکے میں کہہ رہا ہوں یہ باتیں اس لئے کہ جتنی بھی ملی تنظیمیں ہیں انہوں نے بھی اسلام کے ان وصولوں کا خیال نہیں رکھا جیسے مسابات کا سمجھ لیجئے اس کو ہمیشہ ان لوگوں نے مسئلہ اور جو آرٹھک لوب ہے جو معاشی لالچ ہے جو پیسے کا یہ وہ ان ملی تنظیموں کے سربراہوں میں بھی دکھا ایک مثال بھی درمیان میں دے دوں آپ کو پتا ہے پٹنا امارہ شریعہ کا جو مسئلہ ہے وہاں بلکل اس وقت لاتھی اور گولی کی نوبت ہے امیر شریعت کے انتخاب میں اچھا امیر شریعت تین چار سوبوں کے امیر شریعت ہوتے ہیں جو پچھلے دو تین مہینے چار مہینے پہلے جن کا انتقال ہوا تھا حضرت مولی رحمانی جی ان کے جگہ پر جو انتخاب ہونا ہے وہ انتخاب ہو نہیں رہا وہ چناؤ نہیں ہو رہا مستقل گولی اور لاتھی کی نوبت چل رہی ہے اچھا تو اس سے اندازہ لگ سکتا ہے کہ مسلم جو تنظیمیں ہیں جو اس پر میں ایک بات صاف لفظوں میں کہہ دوں اور یہ ہمارے ویور سنیں گے سمجھیں گے اور دوسروں کو بھی سمجھائیں گے آروپ یہ لگ رہا ہے کہ پائیسے دے کر پائیسے کا لوب دے کر دھنمان ترن کرایا جا رہا ہے پائیسے پر پہلے پوری صفائی یہ ہے یہ ہندو بھائی بھی ہمارے آسانی سے سمجھ سکتا جائیں گے کہ پائیسہ بھارت کے مسلمانوں کے پاس نہیں ہے بھارت میں مسلمانوں کی جنگن سنکھیا چودہ پوئنٹ ٹو پرسنٹ سمتنگ پندرے پرسنٹ دوہ در گیارہ کے جنگنے پر جو سرکار بول رہی وہی میں بول رہا ہوں پندرے پرتیشت مسلمان پچاسی پرتیشت نون مسلم سے ریس میں پیچھے ہے یہ بھی میں نہیں کہہ رہا ہوں یہ بھی سرکار کہہ رہی دوہ دار پانچ کے سچر کمیٹی کی ریپورٹ میں یہ کہا گیا کہ بھارت کا مسلمان بھارت کے تمام آبادیوں میں پچھلے پائیدان پر کھڑا ہے اب آپ یہ سمجھ لیں کہ ادیوگ میں آ جائیں ون ٹو ٹین میں کوئی بھی ادیوگ پتی جو ہے مسلمان نہیں ہے آپ کرشی میں آ جائیں مجھولے ادیوگ میں بھی آپ کو نہیں ملیں گے یکے دکھے مل جائیں گے ٹھیک ہے آپ کرشی میں آ جائیں بھارت کے پنچانوے پرتیشت کرشی کی بھومی پر نون مسلم کا قبضہ ہے پانچ پرتیشت کرشی پر ہی مسلمانوں کا قبضہ ہے آبادی پندرے پرتیشت کرشی یوگ بھومی ان کے پاس یا رہنے یوگ بھومی پانچ پرتیشت آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ راجنیت جو کہ روزگار دینے کا اور آئے کا ایک بڑا مادہم بنا ہوا راجنیت میں مسلمانوں کی آبادی پندرے پرتیشت اور راجنیت میں حصے داری ہائی پرتیشت 2.42 کچھ ہے یعنی وہاں سے بھی پیسہ نہیں آ رہا پیسہ نہیں آ رہا مسلمان ہر جگہ پچھلے پائیدان پر کھڑا ہے تو جو دھرم سب سے پچھلے پائیدان پر کھڑا ہو اس دھرم پر یدی آروپ لگ جائے کہ وہ پیسے دے کر دوسروں کو اپنے دھم میں لارہا ہے اور پھر وہ کیا جو تین کروڑ بتا رہے ہیں میں اب بتا رہا ہوں تین کروڑ ایسے ہیں جیسے تین سو روپیہ ہم لوگ گنتے ہیں وہ ایسے ہی ہوتا ہے جب بڑی تنظیمیں ہوتی ہیں مسجد میں آپ دیکھتے ہیں جمعہ کے دن آپ لوگوں کے ہاں ہے یا نہیں ہمارے ہاں جمعہ کے دن چندہ ہوتا ہے نمازیوں سے یہ بہت پرانی پرمپرہ پہلے دیابتی کے نام پر مینٹیننس کے نام پر جمعہ کے دن کلیکشن ہوتا تھا ایک ایزی راستہ ڈھونڈا گیا ابھی بھی ہوتا ہے ایک ایک مسجدوں میں جمعہ کے دن جو کلیکشن آتا ہے کئی ایسی مسجدیں جہاں ایک جمعہ کا دس سے پچاس ہزار کے بیچ جو ہے کلیکشن ہے بڑی مسجدوں کی بات کر رہا ہوں میں چھوٹی مسجدوں میں بھی آج کے دور میں پندرے سو دو آزار تین آزار سے کم کلیکشن نہیں ہے مدر سے کبھی لگ بگ یہی آل ہے تو جو تنظیمیں ہیں انہیں مختلف جگہوں سے جو ایڈ ملتے ہیں اب ایڈ کیوں ملتے ہیں بھائی دان دینے سے آپ کو کون رکھتا پورے بھارت میں کوئی ہندو آ کر بتائے کہ میں دان دینے جا رہا تھا اور ایک مسلمان آ کر پکر لیا کہ ایک خبردار دان نہیں دے سکتے ارے بھائی جہاں سڑک پر ہمارا چلنا دو بار ہے ہم سے جبرن جشیرام کے نعرے تم لگوارے ہو ہماری کیا اوقات کیا مجال کیا ہمت کہ ہم تمہیں دان دینے ہم تو تمہارے دان کو لینے کے لیے تیار تم دے کہاں پر رہا ہو ہم کوئی ایڈریس پتا تو بتا دو تو پیسے تمہارے پاس ہے تم دینے ہی رہے ہو آروپ ہم پر لگا رہے ہو آپ پیسے دے کر ہمارے لوگوں کو بھاکا رہے ہیں بھائیہ تم پیسے دے کر اپنے لوگوں کو روک لو یا ہمارے لوگوں کو بھاکا لو دونوں راستہ میں دے رہا ہوں دونوں راستے آپ کے پاس نہ آپ روک پا رہے ہیں نہ آپ بھائکا پا رہے ہیں نہ آپ دان دے پا رہے ہیں آپ کا دان جا رہا ہے مندروں میں اور وہ کیول ایک بیکٹی وشش کو سمپن کر رہا ہے ہمارا جو زکاة کا سسٹم ہے وہ سبوں کے لیے ہے ان دپریس انشوشت بنچت پیت اور آشیے پر کھڑے ان بھوکے ننگے لوگوں کے لیے ہے ان کو روٹی کپڑا مکان سچھا کیسے مل جائے وہ جینے لائک کیسے ہو جائیں اس کے لیے اسلام نے زکاة کی بیوستہ کی ہے تو دان دینے سے آپ کو کوئی روکتا نہیں آپ آروپ لگا رہے ہیں یہ آروپ سراسر غلط بے بنیاد نرادار اب تین کروہ حوالے کی بات حوالے سے اگر رقم آئی لگاتار حوالے کی بات اٹھتی رہی ہے اس دیش میں تو جتنے بھی ایجنسیاں جین ایجنسیوں کو ایکنومیکل کرائیم کنٹرول کے لیے جو رکھا جاتا ہے جو ایم کرائیم اب یہ حوالہ پر بات پھر نیرر موڈی اور میہل چوکسی کی یاد آ جائے گی ٹھیک ہے بینک کا پیسہ لے لے کر بھاگ رہا کون بھاگ رہا بھارت کے لوگوں کو جاننا چاہیے جاننا ضروری ہے مجھے نہیں پتا میں بتاؤں گا مجھے نام بھی نہیں پتا ہے کہ نیرر موڈی کو کس نے بھاگایا میہل چوکسی کو کس نے بھاگایا مالیہ کو کس نے بھاگایا اور ابھی زی نیوز کا مالک جو پچھلے دو سال سے غائب ہے زی نیوز پر ایک پروگرام ہوتا تھا ایک شو ہوتا تھا جس میں شباس چندرہ خود آتے تھے ہوشٹ کرتے تھے وہ دو سال سے نہیں ہو رہا ٹھیک ہے تو وہ بھی غائب ہے کہیں یہ دیش سے چھپایا جا رہا بہرحال مجھے نہیں پتا کہ یہ سارے لوگ پی این بی کو سی این بی کو ڈی این بی کو ایس بی آئی کو کس کو کس کو چونہ لگا رہے ہیں دیش کو لگا رہے ہیں لیکن سوال کھڑا ہوگا جب آپ ہم پر آر اوپ لگائیں گے تو ہم پوچھیں گے کہ یہ پیسے ہم تک پہنچے کیسے بیچ میں کون کون تھا جس نے دلالی کی آسمان سے کوئی پولٹری تو گری نہیں آسمان سے جہاز سے کسی نے کچھ بیگ تو ٹپکایا نہیں کوئی ڈراؤپ کرکا میرے چھک پہ تو بھاگا نہیں کوئی چڑیا آئی سی ہے نہیں جو رات کے اندھیرے ملا کر دے دے وہ بھی لکشمی جی کی سواری ہے اللو جو رات میں دیکھتی ہے وہ بھی ہمارے آستھا کے بیردی ہی ہے وہ تو آپ کو اندھیرے میں مل سکتا ہمیں تو اندھیرے میں بھی نہیں مل سکتا یہ کوئی کٹاکش کی بات نہیں ہے ریال میں لکشمی جی کی سواری اللو ہے بہرحال تو میں ایک بات آپ کو بتاؤں آت آنے کا جو سروت ہے سیماؤں کی سرکچہ جن کے ہاتھ میں ہے اور جو آرثک اپراد کی روک تھام کے لیے ایجنسیاں ہیں انپورسمنٹ ہیں ان سے بھی تو سوال ہونا چاہیے یوگی آدیت ناتجی اور اتر پردیش کی ایٹی ایس سے یہ سوال ہو کہ ان بیکٹیوں کی گرتاری کیوں نہیں ہو رہی کہ مولوک کلیم صدیقی کے خاتے میں یا جیب میں اگر کسی نے تین کروڑ روپیہ لاکر ڈالا تو وہ ویکٹی ہے کام بھارت کے کس بینک کا مالک مسلمان ہے بھارت کے کس بینک کا ایجنٹ مسلمان ہے کس نے یہ کارستانی کی اور اگر کسی مسلمان نے نہیں کی تو پھر اس کا نام بھی اجاگر ہونا چاہیے ایک آخری سوال کہ یہ جو ایجنسیاں ہیں جو آپ آرثک اپراد پر لگام لگاتی ہیں یہ بڑی تعداد کیندر سرکار کے پاس ہے کیندر سرکار کی ایجنسی مامتب نرجی کے بھتیجے پر ریڈ کرنے جا رہی ہیں کیندر سرکار کی ایجنسی ڈاکٹر ہرشمندر پر بھی ریڈ ہو رہا تو عمر گوٹم اور مولانا کلیم صدیقے پر UPATS کا ریڈ کیسے ہو گیا وہ دونوں اخلاں مرہ رہے دیشکرازدھانی دلی مرہ رہے بنگال میں رہنے والے نیتا کو ڈلی سے سی بی آئی جائے گی ڈلی سے ایڈی جائے گی اور وہ ممتب نرجی کے بھتیجے اور ان کے بہو کے گھر چھاپا ماریں گی تو عمر گوٹم اور مولانا کلیم صدیقی کو یوگی آدھی تنات واجے بیشتی جی کیوں گرفتار کروا رہے ہیں یہ بھی ایک سوال ہے تو کہیں نہ کہیں ایجنسیوں کا درپیوگ ہو رہا ہے اور مسلمانوں کو مانسک روپ سے پرتارت کرنے کا ایک پریتن ہو رہا ہے لیکن دیش میں ابھی بھی سمبابنائیں اسیم ہیں دیش میں بہت بڑی آبادی ہندووں کی یعنی نون مسلم کی ایسی ہے جو نیائے پر بندوتو پر ایکتہ پر پیار پر بھروسہ کرتی ہے ہم لوگ بھی ایسے لوگوں پر بھروسہ کرتے ہیں اور ان سے بنتی کرتے ہیں کہ مٹھی بھر یہ لوگ جو ہے جو دیش کے استانے بانے کو بگارنا چاہتے ہیں دیش میں نیائے اپراد برشتہ چار اور اتیاچار کو بڑھا با دینا چاہتے ہیں دھرم کے نام پر جاتی کے نام پر سمپردائے اور بھاشا کے نام پر کسی کو بھی کسی کے اوپر بھی اٹیک کرنا چاہتے ہیں ایسے لوگوں پر لگام لگانے کے لیے آپ آئیں ہم آپ کا نترک سوئکار کرنے کو تیار ہیں ہم آپ کے پیچھے چلیں گے آپ سوال کریں گے کہ اتر پردیش شناؤ سے اس کو جوڑا جارا تمام میڈیا یہی کہہ رہی ہے لیکن میں کہہ رہا ہوں یہ ایک دن کا معاملہ نہیں ہے اور یہ کیول ہی ہوگی آدھتنات کا معاملہ نہیں ہے صاحب اس سے پہلے بھی کچھ اس طرح کی باتیں سامنے آئی ہیں جس سے یہ لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں مرثیور لوگوں کا نیت الگ چنکھیکوں کے پرتی ابھی بھی صاف نہیں ہے اس میں سوکالڈ سیکولر پارٹیوں کے نیتا بھی شامل ہیں اسلام نے کبھی یہ نہیں کہا کہ امک کو گالی دے کر آپ کہیں کہ میں اچھا ہوں نہیں آپ اپنے کرموں سے منہ اچھا بنیے لوگ آپ کو سوائم کہیں کہ آپ اچھے آپ کا دھرم اچھا آپ کا دھرم اچھا آپ کے طریقے اچھے آپ کی بولی اچھی آپ کا چلنا اچھا آپ کا ملنا اچھا اگر لوگ آپ کو اچھا کہنے لگیں گے تو اچھوں کو سبھی لوگ پسند کرتے ہیں آپ دکان جاتے ہیں آپ کو دو آئیٹم دکندار دکھاتا ہے آپ کو لگتا ہے یہ اچھا یہ کم اچھا اچھے کی طرف سبھی لوگ آکارشت ہوتے ہیں اچھا کھانا لوگوں کو پسند ہے اچھی بولی لوگوں کو پسند ہے اچھا پریوش پسند ہے اچھا ماہول پسند ہے اچھے لوگ پسند ہے اچھی تمام طرح کی اچھی چیزیں اچھے پھول پسند ہے اچھے پھل پسند ہے اچھے گاڑیاں پسند ہیں انہیں لفظ اچھی تو اگر کوئی دھرم اچھا ہے اور اگر اس کی طرف لوگ آکرشت ہو رہا ہے تو نہ آکرشت ہونے والے اپرادی ہیں ناکرشت کرنے والے اپنا بھی بہت بہت شکریہ حافظ صاحب اپنے اس پوری مددہ کانی چوڑ ہمیں بٹایا کی کیسے یہ سب کیا جا رہا ہے کیوں کیا جا رہا ہے جو کام اگر ایسا کچھ غلط ہو رہا ہے سینٹرل ایجنسی کو کرنے چاہیے وہ سٹیٹ ایجنسی کر رہی ہے تو کیوں کر رہی ہے بات پر آپ کو سوچنا ہوگا اس قبر کو زیادہ شیئر کرنا ہوگا دوستو کسی اور اپیسوڈ میں حافظ صاحب کی ملکات کرائیں گے تک تک کے لئے یہ جا سکتے ہیں